سامائن سے گزارش ہے کہ الیکونٹ عدب اور الیکونٹ عدب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی نوولز اور فکشنل نوولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹوٹر پر فالو کریں جزاک اللہ صدیوں کا بیٹا صدیوں پر محید ایک ناقابل فراموش داستان مصنف ایم اے راحت گوریلا کے بیس میں فیرونا بہت زبردست جادو کر رہے لیکن پھر بھی وہ ہم سے لا علم ہے حالانکہ اگر اس کا علم زیادہ طاقتور ہوتا تو وہ جان جاتا کہ اس کی حکومت کے اصل باغی اس کے نزدیک موجود ہیں کچھ بھی ہو ارغماز ہمیں اپنے مشن کو پورا کرنا ہے ان دونوں میں سے کسی کی حکومت نہیں ہونا چاہیے اور تم میرے ہم نواہو ویسے اپیٹس کو زبردست شکست ہوئی ہے اب اس کی سوچ کیا رخ اختیار کرتی ہے یہ دیکھنا ہے میں نے ارغماز سے کہا تھا اور پھر اپیٹس کے دو سپاہی ہمیں بلانے آ گئے تھی اس قادم کو بھی طلب کیا گیا جو اپنوس کی خوابگاہ پر تائینات تھا سپاہی نے خاص طور سے کہا اور پھر ہم دونوں تیار ہو گئے یہ بھی بہتر ہوا روائن کہ تم میرے ساتھ ہو اس طرح میں بھی مطمئن رہوں گا لیکن اپیٹس سے جو باتچیت کرنا ہے اس سے تم مطمئن ہو ارغماز نے مجھ سے پوچھا ہاں پوری طرح بات یہ ہے ارغماز کہ ہمیں ہر جوا کھیلنا ہے تم نے چاروں طرف پاؤں پھیلا رکھے ہیں اور ہم کسی طور پر محدود نہیں ہیں اگر ہم ایک یہ پہلو سے شکست کھاتے ہیں تو ہمارے پاس دوسرا ذریعہ موجود ہے اس کے علاوہ سرن مکمل ہو جائے تو ہماری طاقت بھی ترگش میں بڑھ سکتی ہے اور جہاں تک میرا قیال ہے تحت اسرہ کے دوسرے علاقوں میں اپینوس کے اتنے حامی اور ہمدرد نہ ہوں گے جتنے کے ترگش میں موجود ہیں گویا اگر ہمیں کسی جگہ سے خدشہ ہو سکتا ہے تو وہ صرف ترگش ہے اگر ہم نے یہاں اپینوس پر قابو پا لیا تو باقی معاملات سے بہ آسانی نمٹا جا سکتا ہے اور پھر ہم دونوں محل کے دروازے میں داخل ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اپیٹس کے سامنے تھی اپیٹس کے چہرے سے فکرمندی کا اظہار صاف طور سے ہوتا تھا وہ ایک آرام کرسی میں دراست تھا اور اس کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا ہم دونوں کو اس نے اپنایت کی نگاہ سے دیکھا آؤ پلٹھو تم دونوں اسے قبل جس حیثیت سے آئے تھے اب اسے بھول جاؤ کیونکہ تم میرے ایک ایسے راز کے شریک ہو گئی ہو جس سے کوئی اور واقف نہیں لیکن کیا تم قابل اعتماد ہو اپیٹس نے گہری نگاہوں سے ہمیں دیکھا اس کا فیصلہ اپیٹس ہی کرے ارغماز نے جواب دیا اپیٹس فیصلے کرنے کا اہل ہے کیونکہ اس نے ایک طویل عرصے تک حکومت کی ہے اور اس کا ذہن آج بھی اس کا ساتھی ہے درست کہا شاہنشاہ نے ارغماز بولا اور ہر دور میں کچھ لو اور کچھ دو کے اصول کا پابند رہا ہے میں صرف تم لوگوں کی وفاداری نہیں مانگوں گا بلکہ اس کا سلعہ بھی دوں گا حقیقت پسند شاہنشاہ کی بات دانشمندہ نہ ہوتی ہے ارغماز نے کہا سو یہ سوچ لو کہ مجھ سے زیادہ تمہیں کوئی اور کچھ نہیں دے گا اور جو تم مانگو گے میں اسے دینے کا وعدہ کرتا ہوں اپیٹس نے کہا شاہنشاہ کی یہ بات کافی ہے گویا میرے وفادار بن کر تم کسی اور کے وفادار بننے کی کوشش نہیں کرو گی کیا تم اس بات کا وعدہ کرتے ہو شاہ اپیٹس ہماری نیت پر شک نہ کرے اور اس بات کا یقین کرے کہ ہم نے جو کچھ کیا اپنی وفاداری کے تحت ہی کیا تھا اور آئندہ بھی جو کچھ کریں گے اس میں یہ احساس مزید شامل ہوگا کہ شاہ کی نگاہوں میں وقت پانے کے بعد ہماری حیثیت مختلف ہوگی لیکن اس کے باوجود ہماری وفاداری مشکوک نہیں ہوگی ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہمیشہ شاہ اپیٹس کے وفاداروں میں رہیں گے اس کی اچھائی کے خواہاں رہیں گے ارغماز نے کہا تمہاری زبان سے سچائی کی بو آتی ہے خادم اس سلسلے میں تم کیا کہتے ہو اپیٹس نے سوال کیا میں پشت ہا پشت سے اپیٹس کے وفاداروں میں سے ہوں میں نے کہا تب ٹھیک ہے اگر ایسے وفادار مجھے حاصل ہیں تو بہرے صورت میں مایوس نہیں ہوں فیرونا کیسے ہی علوم کا ماہر کیوں نہ ہو لیکن میری ذہنی قوتیں اور میرے وفاداروں کا تعاون اسے شکست دے گا اور مجھے اس بات کا بھرپور یقین ہے کہ میں اپنے معتمدوں کے ساتھ تنہا نہیں ہوں اور فیرونا کو حیرت ہوگی جب وہ یہ محسوس کرے گا کہ خود محل میں میرے بے شمار دوست ہیں شاہ اپیٹس نے کہا یقینا یقینا شاہ کی قوت محدود نہیں ہے میں نے مسکراتے ہوئے کہا میرے دوستوں مجھے تمہارا مشورہ بھی درکار ہے اور میں یہ مشورہ تم سے لے رہا ہوں تمہاری اس حیثیت سے نہیں جو اس سے قبل تھی بلکہ میں اپنے مقصوص ساتھیوں کی حیثیت سے تمہارا مشورہ لینا چاہتا ہوں ہم خلوص دل سے تیار ہیں اپیٹس ارغماز نے جواب دیا تو کیا کہتے ہو تم اس سلسلے میں جبکہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ اپینوس کے سلسلے میں میں نے دھوکہ کھایا ہے گویا اپینوس وہ نہیں تھا جو میں نے اسے سمجھا تھا بلکہ وہ کچھ اور نکلا اور اس نے اپنی قوتوں کو محفوظ رکھا لیکن یہ محل کے لوگ جن کے تحد حکومت کے کاروبار چلتے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ زبان اپینوس کی اور ذہن اپیٹس کا ہے اور زبان بظاہر کوئی حیثیت نہیں رکھتی کیونکہ اس سے قبل وہ فیرونہ کو اس کی اصل حیثیت سے نہیں جانتے تھے یہ بات تو ان کے علمے بھی ہوگی کہ سوستہ اپیٹس ہے اور اگر فیرونہ بظاعتے خود کوئی حیثیت رکھتا ہے تو اس کا استحصال نہیں کر سکتا گویا ہم لوگوں کی نواقفیت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم فیرونہ کی اصلیت کو چاہیں تو چھپا سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو اپینوس کے روپ میں چھپے ہوئے فیرونہ کو ظاہر بھی کر سکتے ہیں ہاں بے شک میں نے جواب دیا تو تمہارے خیال میں اس سلسلے میں کوئی موزون ترقیب ہے اپیٹس نے سوال کیا اور میں اس کی ذہنی الجھنم پر غور کرنے لگا وہ ہمارے بارے میں جانے بوجھے بغیر ہم سے مشورہ لے رہا تھا چنانچہ ارغماز نے کچھ سوچتے ہوئے کہا شاہ اپیٹس کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ بھرے دربار میں ہم فیرونہ کو بے ناقاب کر دیں اوہ اوہ میں جانتا ہوں کہ تم ایک ایسے عہدے پر فائز رہ چکے ہو جس کے ذمہ داریاں اہم ہوتی ہیں لیکن اس سے قبل میں نے یہ سوچا تھا کہ تم ذہنی برطری کے حامل ہو اور مجھے یہ بھی احساس ہے کہ میں نے تمہیں تمہارے عہدے سے معذول کر دیا تھا اور ایک دوسری شخص کو تمہاری جگہ دے دی تھی ارغماز گہری باتوں کو ذہن سے نکال دو اور مجھے بتاؤ کہ تم اپنی ذہنی قوتوں کو بروئے کر لاتے ہوئے کیا بہتر تجویز پیش کر سکتے ہو یعنی اگر میں فیرونہ کو بے ناقاب کرنا چاہوں تو کس طرح اپیٹس نے سوال کیا شاہ اپیٹس فیرونہ کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ ایک باعلم انسان ہے لیکن تحت اس سرہ کے قانون کے مطابق نہ تو اس نے حیکی سے جنگ کی ہے جس سے کہ حکومت حاصل کی گئی اور نہ اس نے کوئی ایسا قدم اٹھایا جس سے اس کی اپنی حیثیت مسلم ہو جائے اب اگر ہم دربار عام میں اس کی شخصیت کو بے نقاب کرتے ہوئے کہیں کہ فیرونہ نے اپنے علم کے ذریعے اس حسدی کو ختم کر دیا جو حکمران تھی اور گوریلے کے نقاب میں ملفوف ہو کر فیرونہ نے خود کو حکومت کا وارث ثابت کرنے کی کوشش کی اور حکومت پر قبضہ کر بیٹھا تو کیا اہل دربار اس کی حکومت کو تسلیم کر لیں گے ہرگیز نہیں کریں گے اور یہی تحت اسرہ کا قانون ہے شاہ اپیٹس نے جواب دیا ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اہل دربار کو اس کی حیثیت بتا دیں تو کیا وہ فیرونہ کی مخالفت نہیں کریں گے ہاں یقیناً کریں گے میں نے کہا تو پھر اس سے بہتر ترکیب اور کونسی ہو سکتی ہے کہ بھرے دربار میں فیرونہ کو بے نقاب کر دیا جائے اور اس کی معذولی کا مطالبہ کیا جائے شاہ اپیٹس تم اپنی حیثیت میں فوری طور پر حکومت سمحل سکتے ہو اور یہ اعلان کر سکتے ہوگی جب تک کسی بہتر حکمران کا انتخاب نہ ہو جائے تم اس حکومت کے نگران ہو اور اپنی اس نگرانی میں نئے حکمران کا انتخاب کراؤگی ارغماز نے کہا اور اپیٹس نے فقریہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا خوب بہت خوب کیا تم یقین کروگے ارغماز کہ میں نے بھی اپنے ذہن میں یہی فیصلہ کیا تھا یقیناً شاہ اپیٹس کی زبان پر شک کیسے ہو سکتا ہے ارغماز نے جواب دیا تو پھر میرے دوستوں میں تمہاری تجویز سے پوری طرح متفق ہوں اور مجھے انتہائی خوشی ہے کہ میں نے جو کچھ سوچا تھا اور لوگ بھی اسی انداز میں سوچ رہے ہیں اور وہ چیز جس کے بارے میں کچھ سوچتا یا سمجھتا ہوں اس چیز کو میرے لیے بہتر سمجھتے ہیں چنانچہ میں تمہاری اس تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے یہی فیصلہ کرتا ہوں کہ بھرے دربار میں میں فیرونہ کی نقلی شخصیت کا اعلان کر دوں گا ہاں اس سلسلے میں اگر کوئی اور تجویز ہو تو وہ بھی بتاؤ میں یہ چاہوں گا شاہ اپیٹس کہ تم اس سلسلے میں جلدبازی کا مظاہرہ نہ کرو بلکہ پہلے اپنے کچھ اہل دربار کو اپنا ہمنواہ بناو اور انہیں اس حقیقت سے آگاہ کرو کہ فیرونہ کیا چیز ہے اس طرح جب دربار میں تم اس بات کا اعلان کرو گے تو شاہ اپیٹس اس صورت میں تمہارے ہمدردوں کے لیے وہ اعلان اجنبی نہ ہوگا اور وہ تمہارا ساتھ دینے کے لیے پوری طرح تیار ہوں گے ارغماز نے کہا تب میں نے اس گفتگوں میں مداخلت کی میری رائے کچھ اور ہے ارغماز وہ کیا ارغماز نے پوری توجہ سے مجھے دیکھا یہ اتفاق نہیں ہے کہ تم نے اور شاہ اپیٹس نے ایک ہی بات سوچی اور اس کا اظہار کر دیا کہ تم اسے اتفاق سمجھتے ہو تمہارے خیال میں کیا ہے ایک مؤثر تدبیر یعنی فیرونہ کو بے نقاب کرنے کے لیے یہی طریقہ اکار سوچا جا سکتا ہے تو پھر اس سے مقصد گویا اگر ایسے مرحلے میں داخل ہو جائے تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے وہی جو شاہ اپیٹس نے سوچا اور جو تم نے سوچا ورنہ تمہاری تجویز کچھ اور ہوتی ٹھیک ہے لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی ارغماز نے کہا کیا فیرونہ احمق ہے میں نے کہا جب دو ذہن ایک ہی انداز میں سوچ سکتے ہیں تو تیسرا ذہن کیوں نہیں سوچ سکتا خادم کی بات قابل غور ہے ارغماز اپیٹس نے کہا فیرونہ خود بھی تو مطمئن نہیں ہوگا اور وہ بھی یہی سوچ سکتا ہے لیکن خادم اس بارے میں تم کیا کہنا چاہتے ہو کیا یہ تجویز مناسب نہیں یہ بات نہیں ہے اس سے امدہ اور کوئی ترقیب نہیں ہو سکتی میں نے کہا پھر تم کیا کہنا چاہتے ہو یہی کہ اہل دربار سے پہلے سے کچھ لوگوں کو اس بارے میں بتانا مناسب نہیں ہے بلکہ یہ انکشاف اچانا کیا جائے میں نے کہا ہاں غور کیا جا سکتا ہے شاہ اپیٹس کیا اہل دربار صرف اس کے ہم نواہ ہوں گے جبکہ میرے خیال میں وہاں تمہارے بارے میں جاننے والوں کی تعداد زیادہ ہے ہاں یہ درست ہے اپیٹس نے کہا پھر تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے تم جب بھی اور جو بھی قدم اٹھاؤ اس میں زیادہ لوگوں کو شامل نہ کرو اور جس وقت چاہو قدم اٹھا لو تو پھر دوسرے دربار میں یہ کام کر لیا جائے ویسے خادم کی بات میرے ذہن کو لگتی ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں مناسب ہے ارغماز نے کہا دوسرے دربار میں تم موجود ہوگی اس کے علاوہ مجھے کچھ اور لوگوں کی بھی ضرورت رہی جو میرے لیے جنگ کرے بہتر ہے ان کا بندوست میں کر لوں گا ارغماز نے کہا تو پھر میں اس بارے میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا بس اس معاملے کو تیس سمجھو اور خود کو اس کے لیے تیار کر کے دوسرے دربار میں شرکت کرو جو حکوم ارغماز نے کہا اور ہم واپس چل پڑے ارغماز کے ہنٹوں پر مسکروہ ہٹ کھیل رہی تھی اس نے دلچسپ نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور ہسنے لگا کیوں ارغماز کیوں ہسی آ رہی ہے میں نے پوچھا تمہارے بارے میں سوچ کر اپیٹس تمہیں غادم کہہ کر پکارتا ہے اور اسے اس بات پر حیرت ہے کہ اس کے ہاں معمولی سے لوگ اس کی ذہنت کو چھتے ہیں ابھی تو وہ صرف فیرونا یا اپینوس کی طرف متوجہ ہے لیکن اسے دوسری شخصیت کا علم ہوگا وہ کتنی حیرت کرے گا اس نے بھی لوگوں کو دھوکہ دیا ہے اسے دھوکے کی سزا ملنی ضروری ہے میں نے کہا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک بہرحال دوسرے دربار کے بارے میں کیا خیال ہے سب ٹھیک ہے کام ہماری مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں ہمارا اپنا کردار وہاں کیا ہوگا ایک تماشائی کا میں نے جواب دیا اور ارغماز چاؤں کر مجھے دیکھنے لگا کیا مطلب وہ آہستہ سے بولا ہم حالات کے تماشائی ہیں ارغماز جن لوگوں کو تم اپیٹس کی طرف داری کے لیے لے جاؤگی وہ تمہارے اپنے آدمی ہونے چاہیے ہاں ظاہر ہے وہی ہوں گے لیکن تم انہی جو ہدایت دوگے وہ یوں ہوں گی کہ اگر دربار میں کوئی گھڑ بڑھ ہو تو وہ حالات کا جائزہ لیں اگر اپیٹس کا پڑھلا بھاری رہی تو وہ اپیٹس کے لیے جنگ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اور اگر دیکھیں کہ اپنوس بھاری پڑھ رہا ہے تو خاموشی اختیار کر لیں اور حالات کا جائزہ لیں اوہ ارغماز نے پرخیال انداز میں کہا یہی بہتر بھی ہے ارغماز میں نے کہا ہاں میں سمجھتا ہوں ارغماز نے کہا اور پھر گردن ہلا کر بولا ٹھیک ہے روئین میں تمہاری ہدایت پر عمل کروں گا اور پروفیسر اس سلسلے میں بعد میں جو کچھ ہوا اس کی تفصیل غیر ضروری ہے ہاں ہم اس وقت کی بات کریں گے جب دربار عام لگا ہوا تھا اور گوریلا اپنوس تخت شاہی پر فروکش تھا اور اس کا مشیر اپیٹس اس کی جانب سے مقدمات کی پیروی کر رہا تھا اور اس کے ائمہ پر فیصلے دے رہا تھا آخری مقدمہ نمٹانے کے بعد اپیٹس نے دربار پر ایک نگاہ ڈالی اور پھر خود بھی کھڑا ہو گیا اہلِ دربار اور معزز لوگوں ایک مقدمہ میں خود بھی پیش کرنا چاہتا ہوں اور اپنی جگہ میں اپنے بزرگ اشمانہ کو مقرر کرتا ہوں تاکہ وہ میرے اس مقدمے کی پیروی کرے میری نگاہیں اپینوس پر جمع ہوئی تھی جس نے چونکر اپیٹس کی جانب دیکھا اشمانہ کھڑا ہو گیا تھا تیرا مقدمہ کس کے خلاف ہے اپیٹس اس نے پوچھا اپینوس کے خلاف اپیٹس نے کہا اور دربار میں بھن بیناہٹ گون جھوٹی اپینوس گردن ہلانے لگا کیا کہنا چاہتا ہے تو اپینوس کے خلاف اشمانہ نے پوچھا یہی کہ وہ اپینوس نہیں بلکہ فیرو نہ ہے ایک قدیم جادوگر جس نے اپنے علم کے سہاری یہ انداز اختیار کیا اور حکومت کے اصل حقدار کو آغوا کر کے اس کی جگہ پر قابض ہو گیا اس کھال کے نیچے فیرو نہ پوچھتا ہے اور اشمانہ تو فیرو نہ کو بھولا نہ ہوگا اپینوس اٹھ کھڑا ہوا تھا اور دربار میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا کیا یہ حقیقت ہے کیا اپیٹس سچ کہہ رہا ہے جواب دیا جائے اپینوس کیا کہتا ہے تب اپینوس نے غسل انداز میں گردن ہلائی اور فضا میں ہاتھ ہلانے لگا گویا وہ اپنے غصے کا اظہار کر رہا تھا اور پھر اس نے ایک طرف اشارہ کیا اور ایک قوی حیکل آدمی تخت کے پاس پہنچ گیا میرا نام افران ہے اور میں اپینوس کا نمائندہ ہوں چونکہ اپینوس کے پاس قوت گویای نہیں ہے اور اس کا ترجمان صرف اپیٹس ہے لیکن یہ اپیٹس کی بھول ہے اپینوس صرف قوت گویای اور انسانی جسم سے محروم ہے اس کے پاس اقل و دانش کی کمی نہیں اسی لیے اس نے مجھے اپنی اشارتی زبان سے آگاہ کر دیا تھا اب میں اس کا ہم زبان ہو گیا ہوں آؤ تم بھی آ جاؤ لیکن آج میں اپینوس کے روپ میں چھوپے ہوئے اس شیطان فیرونہ کو بے نقاب کر دینا چاہتا ہوں اپیٹس نے کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو اپیٹس افران نے پوچھا یہی کے جانور کی اس خال کے نیچے جو فیرونہ پوشیدہ ہے اس نے پرسیفون کے بیٹے جسے وہ اب ایبلاز کہتا ہے اس کو اغوا کر لیا تھا جب وہ پیدا ہوا تھا اور خود ایک انوکی سازش کے تحت اس بچے کی شکل اختیار کر لی اور اس کے بعد وہ خود پرسیفون کے لیے بھی ایک عذاب بنا ہوا تھا اور تحت السرا کے لوگوں کے لیے بھی میں صرف اس لیے اس کا مشیرے کار بنا رہا کہ وہ قوت گویائی سے محروم ہے اور میں تحت السرا کا محافظ ہوں میرے علمے بھی یہ بات نہیں تھی کہ وہ دراصل فیرونہ ہے اور جب مجھے معلوم ہو گیا تو پھر بھلا میں اپنے فرائض کی انجام دہی سے غافل کیوں رہتا چنانچہ آج میں اہل دربار کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ اپینوس فیرونہ کا دوسرا روح ہے اور وہ کسی بھی طور حکومت کے قابل نہیں اپیٹس نے کہا اور سارے درباری چونک پڑے لیکن اپیٹس تمہیں اس بات کا ثبوت بھی تو پیش کرنا ہوگا کہ وہ اپینوس نہیں فیرونہ ہے ہاں اس کی خال کے نیچے فیرونہ پوشید آئے اس کے بدن سے خال کو اتار دیا جائے اپیٹس نے کہا اور دربار میں چاکمگویاں ہونے لگیں تب افران اٹھا افران اپینوس کے پاس جا کر رو گیا اور اپینوس سے کچھ سوالات کرنے لگا تب افران نے اپیٹس کی جانب دیکھا اور عجیب سے انداز میں بولا اپیٹس اپینوس کہتا ہے کہ وہ تحت سرا کا حکمران ہے جو کچھ بھی ہے وہ تحت سرا کے قوانین کے تحت اس سرزمین کا حکمران بنا ہے اس نے یہ حکومت ہیگی کو شکست دے کر حاصل کی ہے اور اپیٹس چونکہ ایک معذول شدہ حکمران ہے اس لیے وہ مشیر تو ہو سکتا ہے قادر و حاکم نہیں پھر وہ کس حیثیت سے یہ مقدم آتائی کرتے ہوئے اپنے اس اعتراض کو منظر عام پر لایا ہے افران نے اپینوس کے ترجمان کی حیثیت سے کہا سابق حکمران ہونے کی حیثیت سے اپیٹس نے کہا اور چونکہ اس وقت اس حکومت کا حکمران کوئی نہیں ہے اس لیے سابق حکمران ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ حق پہنستا ہے کہ میں اس حکومت کا نگران بن جاؤں اور حکومت کسی ایسے شخص کے سپرت کروں جو اس کا اہل ہو اور غدر نہ ہو اپیٹس نے جواب دیا لوگوں تمہارا کیا خیال ہے اشمانہ نے اپیٹس کے ترجمان کی حیثیت سے اہل دربار سے پوچھا اپیٹس کو سب سے پہلے یہ ثابت کرنا ہوگی کہ اپینوس کے روپ میں فیرونا ہے بہت سی آوازیں امریں اوہ اس کے بعد اگر یہ بات سچ ہو گئی تب پھر کیا ہوگا اشمانہ نے سوال کیا تب فیرونا کو اسی وقت گرفتار کر لیا جائے اور حکومت تحت اس سرہ کے سابق حکمران اپیٹس کے حوالے کر دی جائے لیکن صرف ایک نگران حکومت اور پھر اپیٹس نئے حکمران کے انتخاب کرائے کیا اپیٹس کو اس پر اعتراض ہے اشمانہ نے اپینوس سے سوال کیا اور اپینوس کا ترجمان آگے بڑھا نہیں اپینوس اس بات کو تسلیم کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور شرط بھی ہے وہ کیا اپیٹس نے پوچھا اگر اپیٹس یہ بات ثابت نہ کر سکا تو پھر اسے مداخلت بیجا کے جرب میں گرفتار کیا جائے گا یا پھر اسے یہ محلت دی جائے گی کہ چونکہ وہ اچانکی حکومت کا داویدار بن کر ظاہر ہوا ہے اس لیے اسے قانون کے مطابق اپینوس کے سامنے آنا پڑے گا اور اس کا فیصلہ کرنا اپینوس کا کام ہوگا کہ اسے زندگی دے یا موت میں یہ بات نہیں مانتا کیونکہ اپینوس سرے سے حکومت کا حقدار ہی نہیں ہے اپیٹس نے کہا ٹھیک ہے افران نے کہا لیکن اس کا فیصلہ تو چند ساتھ کے بعد ہو جائے گا اگر اپینوس اپینوس ثابت نہ ہو سکا تو پھر اپیٹس کو یہ حق حاصل ہے ورنہ دوسری شکل میں یہ بھی بلکل مناسب ہے کہ اپینوس اس شخص کو اپنی مرضی کے مطابق سزا دے جس نے اس پر شک کیا اور اپنی آواز شہنشاہ کے سامنے اس سے بلند اور برتر کرنے کی کوشش کی افران نے کہا اور پروفیسر اس بات پر سب نے ہی اتفاق کر لیا میں نے خوفزدہ انداز میں ارغماز کی جانب دیکھا اور ارغماز نے گردن ہلا دی ہم نے اس سلسلے میں نہیں سوچا تھا روائن اس نے آہستہ سے کہا کیوں میں نے پوچھا کیا اپینوس یا فیرونہ اپنی حکمت عملی یا اپنے علم کی قوت سے کام لے کر خود کو ہی نہیں ثابت کر دے گا جو وہ عوام کے سامنے ہے ہاں یہ ممکن ہے میں نے کہا ایسی صورت میں جو کچھ ہوگا اس کا اندازہ تم کر لو سب ٹھیک ہے ارغماز کیے تم اپیٹس کے لیے دل میں ہمدردی محسوس کر رہے ہو میرا خیال ہے ہم لوگ تو صرف تماشائی ہیں دو پہلوان آمنے سامنے ہیں کون بھاری پڑے گا اس کا اندازہ بعد میں ہو جائے گا میں نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں ٹھیک ہے باقی رہنے والے کو تو ہم شکست دے ہی دیں گے لیکن اپیٹس کے پاس ایک دعو محفوظ ہے میں نے کہا وہ کیا اس وقت وہ پرسیفون کو پیش کرے گا وہ اس کی مدد کر سکتی ہے افسوس اس بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہیں افسوس کی کوئی بات نہیں ارغماز بس کھیل دیکھتے جاؤ میں نے جواب دیا اور ارغماز خاموش ہو گیا اپیٹس کافی پرجوش تھا اسے خود پر بہت اعتماد بھی تھا لیکن اس نے اعلان کر دیا کہ وہ اس شرط کو تسلیم کرتا ہے اور ہم نے سوچ لیا کہ اپیٹس کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی گئی ہے اپیٹس نے خود کو پیش کر دیا تھا وہ اس امتحان کے لیے تیار تھا دربار میں بھی میں نے دیکھا کہ اپیٹس کے ہمنوا بہت کم ہیں شرط ایسی آ پڑی تھی کہ ان کی آوازیں بھی دب گئی تھی اور اب صرف اس بات کے نتیجے کے منتظر تھے چنانچہ شماس کی طلب کرنے پر اہل دربار میں سے دو اشخاص آ گئی اور پھر اس کے اشارے پر اپیٹس کی خال اتارنے کی کوشش کی جانے لگی اپیٹس گوریلوں کے سے انداز میں سینہ پیٹ رہا تھا وہ شدید غصے میں نظر آ رہا تھا لیکن اس نے تارز نہیں کیا اور ان لوگوں کو اپنی سی کوشش کرنے دی وہ لوگ بھی شاید اپیٹس کے وفاداروں میں سے تھی جو اپنوس کو اوریاں دیکھنا چاہتے تھی لیکن وہ کیا کرتے خود فیرونہ کی بات دوسری تھی لیکن دوسرے اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکی اور بلاخر لوگوں نے اعتراف کر لیا کہ اپنوس ایک گوریلے کی سیوا کچھ نہیں اپیٹس کے چہرے پر بوکھلا ہٹ کے آثار صاف نظر آ رہے تھی میں نے میں نے خود دیکھا ہے اس نے اپنی کھال اتار دی تھی اور خود کو فیرونہ کہا تھا بلکہ میرے دو گواہ بھی تھے آہ میری بیٹی پرسیفون کو بلاؤ وہ اس بات کی گواہی دے گی آخر وہ اس کی ماں ہے تمہارے گواہ کون ہیں اپیٹس افران نے پوچھا اور اپیٹس نے ہم دونوں کی طرف اشارہ کر دیا تم لوگ آگے آ جاؤ افران نے کہا اور ہم دونوں آگے بڑھ گئے اب اب کیا کریں ارغماز نے آگے بڑھتے ہوئے مستربانہ انداز میں کہا انکار کر دینا ہم نے کچھ نہیں دیکھا میں نے جواب دیا اور ارغماز کے انداز میں تشنج پیدا ہو گیا کیا اپیٹس درست کہتا ہے کہ تم دونوں اس کے گواہ ہو افران نے پوچھا کس بات کی میں نے تاجب سے پوچھا کیا تمہارے سامنے اپینوس فیرونہ کی شکل میں نظر آیا تھا ہرگز نہیں میں نے سکون سے جواب دیا کیا کہہ رہے ہو خادم اپیٹس پاگلوں کیسے انداز میں بولا اور پھر اس نے ارغماز کی طرف دیکھا ارغماز تم بھی شہنشاہ اپینوس کے خلاف کسی سازش میں ہم حصہ نہیں لے سکتے اپیٹس ارغماز نے جواب دیا اور اپیٹس کے جسم میں لرزش نمائیہ ہو گئی تم گواہی نہیں دوگے کہ اپینوس پرسیفون کو اپنی ماں نہیں سمجھتا اوہ تم تم سب بدل گئے ہو تب اپینوس کے خادم نے کہا اپیٹس تم شہنشاہ اپینوس کے خلاف سازش کرنے میں ناکام رہے ہو اس کا مظاہرہ پورے دربار میں ہو چکا ہے چنانچہ اب تمہارے بارے میں فیصلہ کرنا ضروری ہے گوریلا کھڑا ہو گیا تب اپیٹس سخت وحشت کے عالم میں چیخا میرے وفاداروں میرے ساتھیوں اپینوس کو قتل کر دو ان تمام لوگوں کو فنا کر دو جو غدار ہیں ہاں شہنشاہ میں ہوں سارے احکامات میرے ہوتے ہیں لیکن دربار پر سقوط ہو گیا اپیٹس کے ہمدرد بھی سمجھ گئے تھے کہ اپیٹس کی اب کوئی حیثیت نہیں وہ کوئی دھوز بات کرنے میں ناکام رہا تھا اور اس وقت اس کا ساتھ دینا موت کے مترادیف ہے چنانچہ سب خاموش رہے اپیٹس دیوانوں کی مانن سب کو دیکھ رہا تھا کوئی کوئی نہیں بولے گا تم میں سے کوئی میرا ساتھی نہیں ہے وہ چیخ کر بولا اب گوریلا آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا پورے دربار میں پورا سرار خاموشی چھائی ہوئی تھی میں خود ہی سب ٹھیک کر لوں گا تم اپیٹس کی قوت کو محدود سمجھتے ہو اپیٹس نے چیخ کر کہا اب اپینوس اس کے سر پر پہنچ گیا تھا اپیٹس نے اس پر خنجر کا بھرپور وار کیا تھا لیکن اس جنگجو گوریلا کے بارے میں میں خود بھی جانتا تھا اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اپیٹس کی کلائی پکڑ لی پھر اس نے اپیٹس کی کلائی کو جھٹکا دیا اور اپیٹس کی دہار گونج اٹھی اس کا پورا بازو لٹک گیا تھا خنجر اس کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ چیختہ ہوا پلٹ کر بھاگا لیکن گوریلا نے اقب سے اسے دبوچ لیا اور پھر اس نے اپیٹس کو زمین سے انچا اٹھا لیا دیکھنے والے ساکی تو جامت کھڑے دیکھ رہے تھے ان کی جررت نہ تھی کہ وہ اس مسئلے میں کچھ بول سکیں خود اپیٹس کے ہمنوا بھی خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور انہیں سامپ سونک گیا تھا کسی کی جررت نہیں تھی کہ وہ گوریلے کو روکنے کی کوشش کرے وہ لوگ جو شاید اپیٹس کے لیے جان دینے کا آہد کر چکے تھے اس وقت اپنی جان بچانے کی فکر میں کوشان تھی تب ایک بار گوریلے نے اپیٹس کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر اسے الٹا لٹکا دیا اور اپنے دونوں ہاتھ مخالف سیمتوں میں موننے لگا بلا شبہ وہ اتنا قوی حیکل اور دیو قامت تھا کہ اپیٹس اس کے ہاتھوں کی گرفت میں الٹا لٹکا ہوا تھا پھر اس کے حلق سے دہانے نکلنی لگیں ایسی غوفناک چیخیں جو دل دہلا دینے والی تھی اہل دربار پر سکتہ تاری ہو گیا تھا ان کے بدن آہستہ آہستہ لرز رہے تھی اور اپیٹس کا بدن دو حصوں میں منقسم ہوتا جا رہا تھا تب گوریلے نے اسے زمین پر پھینک دیا ساری زمین اپیٹس کے خون سے رنگین ہو رہی تھی میں اور ارغماز ساکیت و جامد نگاہوں سے گوریلے کی حرکت کو دیکھ رہے تھی میرے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکرہ ہٹ تھی پہرے صورت ہمارا ایک دشمن ختم ہو گیا تھا اور ارغماز تو یہ بات جانتا ہی نہ تھا کہ اپیٹس کی موت میرے لیے کس قدر دلچسپ ہے یہ وہی شخص تھا جو میرے خلاف سازش میں شریک تھا اہل دربار خاموشی رہی اور چند ساعت کے بعد گوریلے نے گویا دربار برخواست کر دیا اب اس کا حملوہ اور اس کا ترجمان افران تھا سارے درباری خاموشی سے واپس پلٹ پڑے ان میں میں اور ارغماز بھی تھے ارغماز کے چہرے پر گہری سنجیدگی تاری تھی وہ اپنی شکل سے خاصا غمگین نظر آ رہا تھا گھر تک کا فاصلہ ہم نے خاموشی سے تیہ کیا گھر پہنچ کر میں نے ارغماز سے یہ سوال کر ہی ڈالا کیا بات ہے ارغماز تم کچھ خاموش اور سنجیدہ ہو یہ بات ہے روئین بس میں سوچ رہا تھا کہ انسان بعض اوقات کتنا بے حقیقت ہو جاتا ہے شاہ اپیٹس نہ جانے کتنے عرصے سے شاندار زندگی گزر رہا تھا لیکن اس کے بعد اس کا انجام ہاں ارغماز ہر شخص قوت حاصل کر لینے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ وہ ناقابل تسخیر ہے اور اب اس کا مقابل اس کا ثانی کوئی بھی نہیں ہے لیکن اس کے بعد اسے ایسے غیر یقینی حالات سے واسطہ پڑتا ہے کہ اس کی تمام سوچ مردہ ہو جاتی ہے اپیٹس کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے تم نے اس کی کہانی نہ سنی ہوگی اس نے اپنے داماد حیکی کے خلاف جو کچھ کیا وہ کوئی جائز اور مناسب بات نہیں تھی حکومت حیکی نے حاصل کی لیکن اپیٹس نے اسے ختم کرانے کے لیے اپنی بیٹی کے ساتھ تعاون کیا اور آج یہی تعاون اس کی موت بن گیا ہاں یہ تو درست ہے کوئی بھی شخص احتساب سے مبرہ نہیں ہے لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہو رہا ہے کہ وقت پر ہم نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا تو کیا تم اس کا ساتھ دینا چاہتے ہو نہیں یہ بات نہیں ہے بس وعدہ کرنے کے بعد وعدے سے انحراف ذرا افسوسناک لگا تھا صرف تم ہی نہیں تھی دوسرے لوگ بھی تھی آخر وہ بھی تو کسی مقصد کے تحت ہی آئے ہوں گی وہ سب بھی تو ہماری مانند خاموش ہو گئی تھی کہ تمہارے خیال میں اپیٹس تنہا دربار میں پہنچ گیا تھا میرا خیال ہے ایسا ہرگز نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ اس کے بے شمار ساتھی ہوں گے لیکن جب اس کی ساری کوششیں ناکام رہیں تو ان لوگوں نے بھی خاموشی اختیار کی بلکل ہماری مانند اور ہر سمجدار آدمی کو ایسا ہی کرنا چاہیے بہرے صورت ارغماز میرے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ ہر سمجدار آدمی کو ایسا ہی کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں ہمارا رویہ بلکل درست تھا ہم جس انداز میں اپیٹس سے منحریف ہوئے تھے وہی ہمارے لئے بہتر تھا ورنہ نتیجہ کیا ہوتا اسی جگہ ہم لوگ بھی ہوتے جہاں اپیٹس پہنچ گیا ہے کیا تمہارے خیال میں ہم تنہا اہل دربار سے مقابلہ کر سکتے ہیں نہیں یہ بات نہیں ہے ارغماز نے کہا بس تو پھر کوئی بات نہیں ہے ہم نے انتہائی بہتر رویہ اختیار کیا ہی اور اب مجھے یقین ہے کہ ہم پہلے جس انداز میں اپیٹس سے دور تھے اور اس نے ہمارے بارے میں کوئی خاص بات نہیں سوچی تھی اب وہ اسی انداز میں سوچے گا ہاں بلکل درست کہا تم نے ارغماز نے کہا لیکن اب کچھ تبدیلیاں ہونی چاہیے میں نے کہا کسی تبدیلیاں ارغماز نے پوچھا مقصد یہ ہے کہ اس سے قبل اپیٹس یا فیرونانی حکومت کے سارے معاملات اپیٹس پر چھوڑے ہوئے تھے لیکن اب وہ خود ان ساری چیزوں کو دیکھے گا اور اس سلسلے میں کافی رد و بدل کا امکان ہے میرے ذہن میں کوئی اور بات نہیں ہے ارغماز میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ فیرونان کچھ ایسے علم کا مالک ہے جس کے ذریعے وہ بہت سے کام کر سکتا ہے اب تک وہ اپنی عیاش فطرت سے کام لے کر صرف عیاشی کے بارے میں سوچتا رہا ہے لیکن اب جبکہ وہ منظر عام پر آ چکا ہے ظاہر ہے وہ اپنی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے وہ سب کچھ کرے گا جس میں اس کے اپنے لوگوں کا انتخاب بھی شامل ہوگا ہاں بلکل سچ کہا تم نے روئین ارغماز نے کہا تو اس سلسلے میں کچھ زیادہ ہی محتاط ہونے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں لیکن کیا تمہیں اپنی بغاوت کی کامیابی کے امکانات نظر آتے ہیں کیا مطلب میرے انداز میں جھنجلاہٹ سی آ گئی تھی میرا مطلب ہے تم خوف زدہ تو نہیں ہو روئین ارغماز میں نے بھاری لہجے میں کہا میں حکومت کے خلاف جس پیمانے پر موہم چلاتا ہوں کیا تم نے اس کا جائزہ نہیں لیا کیا ہماری تیاریاں اتنی کمزور ہے کہ اب تم فیرونا کے بارے میں غور کرنے لگو نہیں نہیں میرا خیال ہے میں غلطی پر ہوں ارغماز نے شرمندگی سے کہا میرے دوست یہ بغاوت فیرونا کی قوت سے کہیں زیادہ مضبوط ہے اور جس وقت فیرونا میرے مقابل ہوگا تو اسے اپنے تمام علوم کے ساتھ موت کی وادیوں میں جانا پڑے گا میرے لہجے میں ایسی غرراہت تھی کہ ارغماز کے راؤنٹے کھاڑے ہو گئے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے کہا مجھ سے واقعی غلطی ہوئی میں نے تمہارے جذبات کی توہین کی ہے ٹھیک ہے لیکن اس بات پر یقین رکھو گے شکست اپنوس یا فیرونا کا مقدر بن چکی ہے میں نے کہا ارغماز کے چہرے سے تردد دور ہو گیا ساری باتوں کے باوجود جس قدر معصوم انسان تھا بہرحال ناقابل اعتبار نہیں تھا ہم لوگ واپس ارغماز کے مکان پر پہنچ گئے اپیٹس کی موت کی اطلاع ترگش میں پھیل چکی تھی شانیہ دوڑتی ہی ہمارے پاس آئی کیا یہ حقیقت ہے رائنو کیا یہ سچ ہے ارغماز ہاں ارغماز نے جواب دیا میں یہ نہ سمجھوں کہ یہ رائنو اور ارغماز کی مہم کے سلسلے کی پہلی کڑی ہے ذہین لڑکی نے کہا اور ارغماز تاجب سے اسے دیکھنے لگا کیا مطلب ہے تمہارا اس نے شانیہ کو گھورتے ہوئے کہا میں دل کی بات نہیں مانتی لیکن میرا ذہن یہ بات کہتا ہے کہ اپنوس کی حکومت کا پہلا ستون ہلانے والے تم لوگ ہو تمہیں اپیٹس کی موت کی خوشی ہوئی ارغماز نے پوچھا ہاں وہ اپنوس کا تخلیخ کار تھا اور بلاخر فنکار کو اس کے فن نے شکست دی اور یہ منصوبہ شاید کسی بڑے فنکار کی تخلیخ ہے تمہاری بہن تم سے زیادہ ذہین ہے ارغماز میرا خیال ہے تم ضروری معاملات میں اس سے مشورہ لیا کرو میں نے کہا میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں ارغماز ارغماز کے باپ نے کسی قدر سنجیدگی سے کہا کیا بات ہے بابا ارغماز نے پوچھا تم اس کو میری ہماقت تو نہ سمجھوگی نہیں بابا آپ ذہین اور زیرک ہیں ارغماز نے احترامان کہا نہ جانے کیوں جب میں آرام کرنے للٹا ہوں تو میرے کانوں میں عجیب سی آوازیں گونجتی ہیں کسی آوازیں زیر زمین ہلکے ہلکے دھماکے ہوتے ہیں کبھی کبھی یہ دھماکے شدید ہو جاتے ہیں میں نے اسے اپنا واہمہ سمجھ کر کسی کو نہیں بتایا لیکن اب تو ہر وقت یہ آوازیں گونجتی رہتی ہیں اوہ ارغماز کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نظر آئے اور پھر وہ اسی جگہ زمین پر لیٹ گیا اس نے زمین سے کان لگا دیئے تھی تب وہ پرجوش لہجے میں کہا رائنو رائن آوازیں اب بالکل قریب محسوس ہوتی ہیں تو اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے ارغماز لیکن اتنی جلدی واقعی اتنی جلدوں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا میرے ساتھیوں کی کارگردگی بے مثال ہے میں نے مسکراتے ہوئے کہا دوسرے لوگ تاجب سے ہمیں دیکھ رہے تھے کیا تم ان آوازوں سے واقف ہو ارغماز ارغماز کے باپ نے پوچھا ہاں یہ آوازیں تحت اسرہ کی زندگی کا نیاب آپ کھولیں گی یہ آوازیں اپنوس کے لیے موت کی آوازیں ثابت ہوں گی ارغماز نے پرجوش لہجے میں کہا لیکن کسی کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی تھی تب میں نے ارغماز کے بوڑھے باپ اور اس کی پرجوش بہن شانیہ کو اس بارے میں بتایا اور وہ دنگ رہ گئی پھر شانیہ کے چہرے پر مسررت کی سرخی پھوٹ پڑی اور وہ پرجوش لہجے میں بولی آہ میں اپنی خوشی کا اظہار الفاظ میں نہیں کر سکتی میرے دیرینہ خواب پورے ہو رہے ہیں میں نے اکثر خواب دیکھے ہیں کہ میں نے اپنوس کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور اپنوس نے بلاخر میرے ہاتھوں شکست کھائی یہ خواب اب پورے ہو رہے ہیں ترگش میں میرا گھر ہوگا جہاں سے اپنوس کے خلاف پہلی آواز اٹھے گی شانیہ خوش ہو رہی تھی آوازیں اب جتنی قریب ہو رہی تھی اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کام اب بہت مختصر ہے اور بہت جلد میرے اپنے دستوں سے ملاقات ہونے والی ہے چنانچہ ہم نے مخصوص لوگوں کے لیے کھانے پینے کا بندبست کر لیا اور ان کا انتظار کرنے لگی میں نے جس انداز میں قیدیوں کو منظم کر لیا تھا وہ ناقابل یقین تھا سرنگوں کی کھدائی میں ان کی پوری رسدگاہ چلتی تھی اور ایسے انتظامات ہوتے تھے کہ ضرورت کی تازہ چیزیں دور دراز علاقے سے ان تک پہنچتی رہیں اور ہر جگہ ایسا ہی ہوتا تھا نوماس اب ایک ماہر سنگتراج بن گیا تھا چنانچہ اسے دیئے گئے نقشے کے مطابق اور غماز کے مطابق اقبی سیمت میں پہلا سراخ ہوا اور پھر ہم اس جگہ سے دور ہٹ گئی پھر سراخ کشادہ ہوتا چلا گیا اور بلاخر اس سے نوماس کا چہرہ جھانگتا نظر آیا اس نے مسکراتے ہوئے ہمیں دیکھا اور پھر اتمنان سے باہر نکل آیا ہم سب اس کی طرف دوڑ پڑی نوماس بڑے خلوص سے ایک ایک سے گلے ملا اور ہم نے اسے اس کامیاب کوشش پر مبارک بات دی نوماس نے ہمیں سرنگ دیکھنے کی دعوت دی میں تو خیر اس کی کارکردگی کا مطرف تھا لیکن دوسرے لوگ اس سرنگ کو دیکھ کر ششدر رہ گئے جس میں اوپر تک سڑیاں ترشی ہوئی تھی اس کے بعد ہم ان لوگوں کو لے کر اندرونی کمرے میں آ گئی شانیا باغیوں کے سامنے بیچھی جا رہی تھی وہ بے حد مسرور تھی کھانے پینے سے فراغت کے بعد نوماس نے مجھ سے سرنگ میں ملنے کی فرمائش کی اور میں نے دور تک اس سرنگ کو دیکھا ہر لحاظ سے مقمل سرنگ تھی اتنی کشادہ اور صاف کہ دو گھوڑے بہ آسانی سواروں سمیت گزر سکیں اس کے علاوہ اس میں دیگر سہولتیں بھی مہیا تھی لیکن شانیا یہ جان کر دمبخود رہ گئی کہ میں اس پوری بغاوت کا سرگنا ہوں وہ مجھ سے بہت متاثر ہو گئی تھی پھر آرام کے اوقات میں ہم سر جوڑ کر بیٹھ گئی میں نے نوماس کو اپیٹس کی موت کی اطلاع دی تو نوماس بہت خوش ہوا لیکن اپی نوس کی شخصیت جان کر وہ بھی پریشان ہو گیا تھا پھر اب ہمارے لیے کیا حکم ہے روہن اپنی تمام تر قوت درگش کے سامنے لے آؤ سورنگ پر آمد و رفت جاری رکھو اور دوسرے راستے فی الحال بند کر دو میں نے ارغماز سے کہا میں اب جلد از جلد کام شروع کر دینا چاہتا ہوں بے شک اب انتظار کس بات کا دراصل اس سلسلے میں بھی فی الحال چالا کی سے کام لوں گا یعنی کچھ اس طرح سے کہ دو جامباز اپیٹس کی موت پر احتجاج کریں گی اور اپنیوس پر حملہ کریں گی ان دونوں کے فرار کا بندوبست کرنا ہے اوہ ہاں بغاوت کے آغاز کے لیے بہت اندہ ترقیب ہے ارغماز نے پور جوش لہجے میں کہا ہاں لیکن ہمیں ان کی حفاظت کا مکمل بندوبست کرنا ہوگا وہ کس طرح دربار سے باہر حفاظتی دستہ تائینات ہوتا ہی ہاں اور دربار عام میں کسی کے داخلے پر پابندی نہیں ہے ہاں بلکل ٹھیک اسی طرح ہمارے دس بارہ جامباز دربار سے مسلح موجود ہوں گی ہمارے دونوں آدمی احتجاج اور حملہ کر کے فرار ہونے کی کوشش کریں گے باہر حفاظتی دستے کے ساتھ ہمارے جوانوں کی خاصی تعداد ہوگی یہ دوسری بات ہے کہ وہ بھی بظاہر حفاظتی دستے کے ساتھ ہوں گے جو دراصل دونوں کو فرار ہونے میں مدد دیں گے اگر دربار کے اندر ہی وہ پھس جاتے ہیں تو اندر موجود لوگ حملہ آور ہو کر انہیں باہر نکلنے میں مدد دیں گے بہرحال انہیں ہر وقت چوکن نہ رہنا ہوگا اور اس کے بعد شہر میں ہنگا میں ہوں گے ممکن ہے ارغماز ہمیں اتنے بڑے بیمانے پر کوشش نہ کرنا پڑی جتنی کے ہم نے تیاریاں کی ہیں میں نے کہا ہاں اگر ہماری کوئی چل کامیاب ہو جائے تو ارغماز نے پوچھا مجھے یہی نظر آ رہا ہے بہرحال ان قیدیوں کو کسی طور مطمئن کرنا بھی تھا اگر ہم ایبینوس پر قابو پا بھی لیتے ہیں امور کے لیے منتظمین کی ضرورت پڑے گی یہ لوگ اس وقت کام کریں گے بلکل درست چنانچہ پروفیسر سارے مسئلے تائے ہو گئے اور دوسرے دن ایبینوس کے دربار میں تینوں یعنی مئے ارغماز اور نوماس موجود تھے پروہیبت گوریلا تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کا ترجمان افران اس کے نزدیک کھڑا مقدمات پیش کر رہا تھا تب ہمارے مقرر کردہ نوجوان اندر داخل ہوئے ان کے انداز میں جارہیت تھی اور وہ درباری آداب کے خلاف آگے بڑھ کر ایبینوس کے بلکل سامنے پہنچ گئے تھے سب لوگ ان کی جانب متوجہ ہو گئے سندل چہنشاہ ایبینوس تو نے قدیم حکمران ایپیٹس کو جس طرح قتل کیا ہے وہ تیری زندگی کی بدترین مثال ہے اس کے علاوہ تیری چیرہ دستیوں نے تحت اسرہ کے ماحول کو مایوسی کی غاروں میں یوں تھکیل دیا ہے کہ کوئی بھی خود کو محفوظ نہیں خیال کرتا ہمیں ایپیٹس کے موت کا بدلہ چاہیے کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو افران نے پوچھا ہم قصاص چاہتے ہیں ہم بدلہ لیں گے ایبینوس سے انہوں نے کہا اور اتنی پھرتی سے دو خنجریں ایبینوس پر پھینک دیئے کہ اہل دربار دنگ رہ گئے دوسرے لمبے دربار میں ہنگامہ ہو گیا لوگ چاروں طرف سے ان دونوں جوانوں پر ٹوٹ پڑے تھے اور انہوں نے تلواریں نکال لیں دربار میں پہلے سے پوشیدہ لوگوں نے حملہ آوروں کو سمحا لیا اور گردنیں الگ ہونے لگیں دونوں جوان نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھے لیکن میں نے دیکھا کہ ایبینوس اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا خنجروں کی کارکردگی بے اثر رہی تھی اور وہ تنہ ہوا کھڑا تھا اور دربار کا ہنگامہ دیکھ رہا تھا لیکن پھر باہر بھی ہنگامہ ہو گیا باہر دونوں نے اتنی تیزی سے حملہ کیا تھا کہ پورے دستے کا صفایہ ہو گیا اور وہ اندر گھسائے بے شمر درباریوں کو قتل کر دیا گیا اور پھر سب فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہم نے بھی دکھاوے کی جنگ کی تھی جو اپنے لوگوں کے ساتھ تھی صرف اس لیے کہ ابھی ایبینوس کے ساتھ ہی شامل رہی ایبینوس اب بھی پرزکون کھڑا ہوا تھا اس کے انداز میں کوئی پریشانی نہیں تھی اور اس کی گہری اور خوفناک آنکھیں درباریوں کی لاشوں کو دیکھ رہی تھی اور پھر اس نے زندہ لوگوں کی جانب دیکھا اور پھر افران کی طرف افران ایبینوس کو دیکھتا رہا پھر وہ بولا بچ جانے والوں ایبینوس کا خیال ہے کہ یہ واقعہ کسی وقتی جوش کا نتیجہ نہیں بلکہ اس بغاوت کا آغاز ہے جس کی خبریں بہت عرصے سے سونی جا رہی تھی اور شاید ایبینوس بہت جلد اس سلسلے میں اپنے عمل کا اظہار کریں گے اس اعلان کے بعد دربار برخواست ہو گیا میں اور ارغماز محل میں ہی تھی البتہ نوماس کو میں نے واپس بھیز دیا تھا اسے کچھ ضروری ہدایت دی گئی تھی محل میں کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی سوائے اس کے کہ ایبینوس اپنی آرامگاہ میں بند رہا اس کے پاس صرف چند مخصوص افراد رہے تب وقت دوسرا دربار کا ہوا اور آج افران نے ایک اور اعلان کیا اس دن ہمارا کوئی منصوبہ نہیں تھا اس لیے دربار میں کوئی ناگوار واقعہ نہیں ہوا افران نے یہ عجیب اعلان کیا تحت اس سرہ کے نمائندوں اور ترگش کے برترو جو واقعہ ہوا تھا اس کے بارے میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ بغاوت کا آغاز ہے جس کے لیے اپیٹس کی موت کا سہارا لیا گیا ہے ان لوگوں کا تعلق اپیٹس کے ہمدردوں سے نہیں تھا لیکن تمہارا حکمران تمہارا اپنیوس معمولی قوت نہیں ہے لوگوں کا خیال تھا کہ اپیٹس اصل حکمران ہے اور اپنیوس صرف ایک جانور لیکن یہ بھولے ہوئے لوگ اپنیوس کی قوتوں سے واقف نہیں تھے ہمارا حکمران باعلم ہے اور اس کے احکامات علم و دانش پر مبنی ہوتے ہیں اس کا پوشیدہ علم بہت عظیم ہے اور اس کے تحت اس نے قوت گویائی حاصل کر لی ہے تاکہ تم سے تمہاری زبان میں بات کرے سو اب تم اپنے شہنشاہ کی آواز سنو افران خاموش ہو گیا تب ایک غیر انسانی آواز انسانی الفاظ لیے نمتار ہوئی ہاں میں حکمران ہوں میں نہیں جانتا کہ میرے اندر کون کون سی قوتیں پوشیدہ ہیں میں یہ بھی نہیں جانتا کہ میری ماں پرسیفون نے مجھے جانور کی شکل میں کیوں جنم دیا تھا لیکن میں صرف یہ جانتا ہوں کہ میں جو سوستا ہوں وہ ممکن ہوتا ہے تو سنو تحت السرا والوں آج سے تم میرے احکامات میری زبانی سنو گی میں نے اپنے علم سے گویائی حاصل کر لی ہے باغیوں کا ایک روح ٹرگش میں داخل ہو گیا ہے اور اہل ٹرگش کو ان کی سرکو بھی کرنا ہے میں ان کے لیے بہتر انتظامات کروں گا لوگ انگشت بدنگان تھے بہرحال اس کے بعد پورے ٹرگش میں یہ خبر پھیل گئی کہ اپنوس نے اپنے علم کی قوت سے انسانی آواز حاصل کر لی ہے لیکن دوسری طرف ہم لوگوں کی کوششیں بھی کامیاب رہی تھی یعنی ہم نے اپیٹس کے حمایتوں کی ہمدردیاں حاصل کر لی تھی اور اب بے شمار لوگ باغیوں کی امداد کے لیے کھلم کھلا تیار ہو گئی تھی اور اس کے بعد ایک مخصوص وقت پر باغیوں کی ایک بہت بڑی تعداد باہر نکل آئی اور محل پر حملہ آور ہو گئی لیکن محل سے سخت مدافیت کی گئی نہ جانے کہاں سے انسان آ گئے تھے اور وہ پوری طرح ہتھیار ان سے لائز تھے گو باغیوں کی تعداد بے شمار تھی اور ان کے پاس بھی اندہ ذرائع تھی میں ان کی قیادت کر رہا تھا لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ اپنوس کے ہمدرد فولادی بدن رکھتے تھی وہ قتل ہی نہیں ہوتے تھی لیکن ان کا ہر وار باغیوں پر کامیاب ہوتا تھا اس طرح میں نے جن لوگوں کو پورے تحت اس طرح میں جنگ کرنے کے لیے تیار کیا تھا وہ ترگش میں بھی کامیاب نہیں ہو رہی تھی اور اس صورتحال کی سنگینی کا ہم نے کھل کر اعتراف کیا تھا اس طرح تو اس کے جادو کی قوت سے ہمیں نقصان عظیم ہو رہا ہے روائن اور ہم اگر اپنے لوگوں کو اس طرح قربان کرتے رہیں تو بلاخر باغیوں کی تعداد کم ہو جائے گی ارغماز نے کہا ہاں میں اس سلسلے میں فکر مند ہوں میں نے جواب دیا لیکن ان حالات کے تحت ہمیں اپنا تاریخی کار بدلنا ہوگا انہیں ایک ایسی کڑی ضرب لگانی ہوگی جو اپینوس کو نقصان پہنچائے اس طرح تو ہمیں ابھی تک کوئی مقصد نہیں حاصل ہو سکا نوماس نے کہا ٹھیک ہے میں بہت جلد اس سلسلے میں کوئی اعلان کروں گا میں نے کہا ہمارے ساتھیں بھی بدل ہو گئے ہیں چونکہ مدافعیت کرنے والوں کی تعداد بھی کسی طور کم نہیں ہوتی ان کا خیال ہے کہ وہ ان میں سے ایک بھی فرد کو قتل نہیں کر سکتے اور اس طرح ان میں دہشت پھیلتی جا رہی ہے گویا روائن ہم نے اب تک جو کچھ کیا ہے وہ بھی زائل ہو رہا ہے وہ لوگ اپینوس کے آدمیوں سے غوف زدہ ہونے لگے ہیں وہ کافی حد تک جہشت زدہ ہیں نوماس نے بتایا کیا انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے میں نے سوال کیا کھل کر کہنے لگے ہیں اب تو نوماس نے جواب دیا ہم میں گہری سوچ میں ڈوب گیا میں اگر چاہتا تو اپنی اصل حیثیت سے اپینوس سے مقابلہ کرتا لیکن یہ مناسب نہ تھا اس لیے میں نے نوماس سے سوال کیا تو کیا تم نے ان کی دہشت دور کرنے کی کوشش نہیں کی کیوں نہیں روائن میں ہر قدم پر ان کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتا ہوں درست ہے میں نے جواب دیا اور کسی سوچ میں ڈوب گیا میں سوچ رہا تھا پروفیسر کہ اگر فیرونہ یا اپینوس سے اپنی اصل حالات میں مقابلہ کروں تو ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلے گا لیکن اس کے لیے سالہ سال درکار تھی اور میں سالوں کی اس احمقانہ حرکت کو کبھی بھی مناسب نہیں سمجھتا اس دوران اپینوس کے ساتھی اپیٹس کے حمایتیوں اور باغیوں کو تباہ کر کے رکھ دیتے چنانچہ کوئی ایسی صورت ہونی چاہیے جس سے اس مسئلے کا فیصلہ ہو جاتا اور یہ سارے کام میری مرضی کے خلاف تھے پروفیسر میری توقع کے خلاف تھی یہ سارے معاملات اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اپینوس اتنی خوفنا قوت حاصل کر سکتا ہے فیرونا اس وقت بھی طاقتور تھا لیکن اس وقت میں اور اب میں بہت فرق تھا اب اس کی طاقت بے پناہ بڑھ چکی تھی حالانکہ اس نے ایک بار مجھے پیشکش کی تھی کہ اگر میں پرسیفون کو اس کے حوالے کر دوں تو وہ مجھے جنگ میں شکست نہ ہونے دیتا اور پروفیسر میں جانتا تھا کہ اس وقت اگر میری اصل حیثیت میرے پاس نہ ہوتی اور میں صرف حیکی ہوتا تو شاید فیرونا کی اس بات کو تسلیم کر لیتا اور فیرونا اپنے دعوے کو سچ کر دکھاتا لیکن میں نے اس وقت بھی اپنی قوت کو سامنے رکھ کر اس کے مقررہ کردہ آدمی کو شکست دی تھی لیکن وہ اب وہ قوتیں حاصل کر چکا تھا کہ دوسروں کو بھی اس قابل بنا سکے کہ وہ ناقابل تسخیر بن جائیں ایسی صورت میں پروفیسر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں فیرونا کو اپنی قوت سے تسخیر کروں چنانچہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ خود کو فیرونا کے سامنے لاؤں گا اور تحت اس سرہ کے لوگوں کو اس فیرون سے نجات دی لاؤں گا لیکن ظاہر ہے کہ میں ان لوگوں کو بلکہ کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا تھا یہ راست تو میرے ہی سینے میں تھا لیکن شانیہ نے میرے نزدیک آنے کی کوشش کی یہ خوش و خرم لڑکی باغیوں کی شکست سے اداسی میں ڈوب گئی تھی اس وقت میں تنہا باغ کے ایک گوشے میں کھڑا تھا کہ وہ میرے نزدیک آگئی راین اس نے مجھے آواز دی اور میں چاؤں کر اسے دیکھنے لگا اوہ شانیہ کیا باغیوں کو شکست ہو گئی ہے راین کیوں تم نے یہ فیصلہ کس طرح کیا حالات سے حالات ابھی ہمارے اتنے خلاف تو نہیں ہیں شانیہ میں نے کہا نہیں راین تم لوگ خود بھی مطمئن نہیں ہو اور پھر باغیوں کو مکمل طور سے شکست ہو رہی ہے وہ کسی بھی جگہ کامیاب نہیں ہوئے ہاں یہ حقیقت ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا شانیہ کہ آئندہ بھی باغیوں کو ہی شکست ہی ہوتی رہے گی میں نے کہا لیکن میں مایوس ہوں راین میں مایوس ہوں تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہی افسوس ہمیں اپینوس جیسے ظالم حکمران کے ہاتھوں شکست ہو گئی شانیہ کی آنکھوں میں آنسو لرز رہے تھے ایک بات بتاؤ شانیہ میں نے کہا اور وہ سوال یا انداز میں میری طرف دیکھنی لگی تمہیں اپینوس سے ذاتی طور پر نفرہ تھے ہاں اس کی کوئی خاص وجہ ہاں کیا وجہ ہے وہ سنہر وطن کی پیشانی پر داغ ہے وہ قابل نفرت ہے اس کے دور میں کوئی عورت محفوظ نہیں ہے اور کبھی وہ عورت میں بھی ہو سکتی ہوں شانیہ نے کہا ہم اس کے علاوہ کوئی اور وجہ میں نے پوچھا میرے خیال میں یہ وجہ کافی ہے میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی اور پھر میں خاموش ہو گیا میں سوچنے لگا کہ اب کیا کروں موسیقی موسیقی